موسیقی کہ صاحب سے چتلالے رے منگرب گمانی صاحب مانے بھگوان سے چت مانے اپنا دھیان ادھر کو کر لے اے مورک منوا اور پھر پرماتمہ کی مہمہ اور اس کی رحمت آپ کے اوپر یاد دلاتے ہیں کہ نبی کمل میں نیر جماعت را دین نے عمیل بنا اور نیچے جھٹھرا اگنی جلے تھی تیرے لگی نہ تاتی بھائی مانے وائیو جھڑ کہتے ہیں نو دس ماس گرب میں رکھا اور وہاں تیری کری سہائے دات نہیں جب دودھ دیا تھا ایسا عمی مہار سکھائے اور باہر آیا بھرم بھلایا اور وجہ دور سنائے اور تو ہی تو ہی دائی آئی گھوٹی پہ آئی ماتہ گودھ کھلایا اور تو ہی تو ہی تو چھوڑ دیا اب چلا ادھم کس راہ اپنا تمہوں ہماری عادت خراب ہے اس من کی ہمارے اوپر آپتی آتی ہے تو ہم بھگوان یاد کرتے ہیں اور جب تھوڑی سی راحت ہو جاتی ہے تو ہم بھگوان یاد کرتے ہیں ہم نو مہینے ماں کے پیٹ میں اتنے دکھی ہوتے ہیں کہ ساری عمر ایک وقتی کسٹ روگ سے پیڑیت ہو کر مر ہے جو اس کو کسٹ ہو پچاس ساٹھ پرس میں اتنا نو مہینے میں اس پرانی کو ماں کے گرم میں کسٹ ہوتا ہے ویچارنے کی ویشہ ہے کہ کسی وقتی کو ایک بوری میں باندھ گئے اور اٹھا لٹکائے دیں شر نیچے نہ مانا پڑے گا جو بگتی نہ کریتے تو وہاں ماں کے گرب میں پرماعتما کہتے ہیں ایک مالک یاد تھا تیرے وہاں نہ بھائی تھا نہ بین تھی نہ ماں تھا نہ باپ تھے اور نہ ہی اشتری تھی نہ بچے تھے وہاں کیول مالک تھا اور جب یہاں سے تیرا گمن ہوگا چلنا ہوگا تب ہی اکیلا ہی ہوگا تو جو تیرا پہلے بھی ساتھی تھا اور ماں کے پیٹس میں سے باہر آنے سے پہلے ماں باہر آتے ہی ماں کے ستن میں دودھ دے دیا کیونکہ تیرے دات نہیں تھے جو پرماعتما پہلے سے آپ کا اتنا کیرٹے کر رہا ہے اتنا آپ کا دھیان رکھ رہا ہے کہ آج وہ بھولے گا آپ کو ہم بھگوان کو بھول کے اپنی چطورتہ سے کیول بکواد تو کر سکتے ہیں کرم بگاڑ سکتے ہیں ہم کرم بنا نہیں سکتے ہیں کرم تب ہی بنیں گے جب ہمیں بھگوان یاد رہے گا تو وہ ستسنگ میں یاد دلا جاتا ہے اس لئے ستسنگ بہت ضروری ہے پرانی کو سننا اب کیا بتاتے ہیں پرماعتما کہ تو ہی تو ہی تو چھوڑ دیا جب دکھی ہوتا پرماعتما یاد آتا ہے سکھ ہوتے ہی بھگوان بھاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ تب تو مالک نے یاد کرے تھا ہی بھگوان ہی پرماعتما تیرے بنا میرا کوئی نہیں تو ہی ہے سب کچھ تو ہے ایک بار مجھے اس نرک سے نکال داتا تیری یاد گھنی کروں گا اور اپنا روزگار کے لئے بھی کروں گا لیکن داتا سارا سمیں آپ کو یاد کروں گا کیونکہ اس سے میں اس کو پچھلے سب ہی زنم یاد آتے ہیں کہ میں نے کتنے جیون کھو دیئے بنا بھگتی کے اور باہر آتے ہی ان تینوں گنوں کا تین گنوں میں مہارہ کا ایسا دوس پر بھاو پڑتا ہے یہ سب کچھ گول جاتا ہے یہ کال کا بھینکر جال ہے اور اس جال کو سلجانے کے لئے سمرت آتے ہیں اور ان ان وہی آکر کے پھر ایسا گیان دیتے ہیں ایسی جڑی دیتے ہیں ایسے منتر دیتے ہیں جو اس مورچہ کو ٹھیک کرتے ہیں جو ترگن میں مہیا کے دوارہ ہمارے اوپر چھا گئی ہے کبیری مہیا اٹ پٹی سب گٹ آنے اڑی کس کس کو سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی ایکیس برماند کے اس کوئے میں اس کال نے اترگن میں مہیا کی بھانگ ڈال رہا کی اب اس کا سب کا نصہ ہے ایک جیسی بھاسا ایک جیسے بچار ایک جیسے کرم اب جیسے سراب کے ٹھیکے سے گھٹی لاک ہے جیسے سو آدمی آ رہے ہوں رستے میں سب کی ایک جیسی بھاسا ایک جیسی گتی ویدی ایک جیسی چال ہوگی تو ان کا وصے نہیں کیونکہ وہ تو سارے گھٹی ایک جیسی لا رہے ہیں تو اس کال کے بھانگنے سب پیئے بیٹھے برمان اب اس نے مہشتے لے کر اور ایک رنگ تک اب سب کی بھانگتا رہنی داتا نہیں کیونکہ بچے اس کے اس نے بھانگ پہ آکا اپنا اولو سیدھا کرنا ان سے ان کی کیا کیا برانماتی ہو رہی ہے کوئی کتہ بنا ہے کوئی گتہ بنا ہے کوئی سور بنا ہے کسی کی ٹانگ کٹ گی کسی کی کینسر ہے کسی کا کچھ حالت ہو رہی ہے کسی کا بیٹا مر گیا ہے کسی کی بیٹی مر رہی ہے ہاں ہاں کار مچے اور باقی سیس یہ سوچیں ہمارے کچھ نہیں ہو رہا تو نہ جانے کب بھی جلی گری جائے گی جو آج یہ سوچ رہے ہیں ہمارے ہم ٹھیک ہیں اسے گندے لوک ہمارے ہم اپنے آپ کو خسل سمجھ رہے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں کہ تُو ہی تُو ہی تو چھوڑ دیا اب چلیا ادھم کس راہ اب پرماتمہ آ کے پھر اس بانگ کو اتارنے کے یہ انٹی بائٹک دیتے ہیں گیان سناتے ہیں شویم آتے ہیں کیونکہ پرماتمہ کے بینا ہمارے کو ست گیان کو دے رہی سکتا کیونکہ جس بھگوان کے لوک میں ہم رہ رہے ہیں اس نے تو ہمیں جان بوجھ کا فسا رکھا ہے سارا اٹھا گیان سناوے ساری اٹھی کتھا سنائی اور بھگوان چھوڑا کر ان انہیں چاہے چار اینٹ کسی نے لگا رکھی ہیں ایسے وہ بھی بھگوان لیکن کبیر بھگوان نہیں ہو سکتا اتنی اٹھی اٹھا پاٹھ پڑھا تھے اب بھگوان کو بھگوان شد کرنے کے لیے دانس کو کتنا پرتن اور کتنا سنگرس کرنا پڑھا ہے لیکن یہ دیا تھی داتا کی جیو کے پس کا نہیں ہے اس کی رضا اور اس کا وچن ہے اور سمح ہے یہ آپ کے اوپر ریم ہے داتا اب اس سو اوسر نے گوانیوں مت یہ کوئی ڈوم باٹھ کے گیت نہیں ہے اور داس کوئی منگنیاں کھڑیاں نہیں تھا دو روٹی پہلے ٹھیک ملے تھی اس گیان کو سمجھا ہے پرماتمہ کی رضا ہوئی ہے جیسا مجھے معلوم ہوا کہ میں بھی دکھی تھا بھگوان کے لیے بھٹک رہا تھا اسی طرح یہ سبھی اس کے بچے بھٹک رہے ہیں اور جن جن تک اس گیان کو پہنچاؤں اور آپ بھی سہیوگ دو اپنے بانوائیوں کو اس گیان کو پہنچاڑے میں ویسوہ کا ادھار ہو جائے گا سبھی سکھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے تو یہاں پرماتمہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں جیسے اپنے نجی ساتھی کو کوئی کہتا ہے نا کہ کوئی پرومس کر کے اور بھول جا تو اس کو کہتے ہیں اچھا بھول گیا ان باتوں کو دیکھ اس دن کیا کہہ رہا تھا تو تو پرماتمہ ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں کہ اس اس سمرت کی ریج چھپائی اب کل کٹم سے راتا گرم کے اندر بچن بھرے تھے کہاں گئی وہ باتا اب آکے دیکھ ہمارے سامنے کیسے رو رہے ہیں بگوان ہمیں سنجھانے کے لیے بھانگ اتارنے کے لیے نسہ اتارنے کے لیے کہتے ہیں جس جب تو رو رہا تھا نرک میں سڑ رہا تھا اوپر جیر لپٹی تھی تیرے موہ سارا پیٹ میں سانس نہیں تھا تیرہ اور دم گھٹ رہا تھا تب تو تو کہتا ہے بگوان تیرے میرا کوئی نہیں ایک بار مجھے چھوڑ دے یہاں سے ٹھیک ٹھاک نکال دو میری بارڈی سرکشت رکھی ہو آپ کی بھکتی کروں گا اور کوئی بکواد نہیں کروں گا اب مجھے پتا لگ گیا ہے میں نے بہت گلتیاں کی پھر یاد دلاتے ہیں اس نے رحم کیا تیرے پر تیرا سرکشت شریر باہر نکال دیا اور آج تو پھر بگوان دوما لگ گیا بگوان بھول گیا اور اس پریوار کٹم کوئی اپنا مانو بیٹھا کہتے ہیں اس سمرچ کی رید مانے پرسل ہو کر تیرے پر جو رحم کیا اس سمرچ کی رید چھپائی اب تو کل کٹم تیراتا اس میں لین ہو گیا اور گرب کے اندر بچن مرے تھے اب کہاں گئی وہ بات تھا اپنا اتموں اس مالک نے کیا ضرور تھی آپ سے یہ بات آگے کہیں کہ اسے گندے لوگ میں آئے اور اسے پویتر ستھان کو چھوڑ گئے تو وہ اپنا باپ ہے اور آپ کیا سمجھ منا رہی ہے ہمارا پتا کون ہے ہم پتا مان بیٹھے اس کال نے جو ہمارا دوسمن ہے ریسی کی کسائی کی پوزہ کرتے رہے کسائی ہمیں پال راجے سے بکرے پالتے یہ بھگوان ناک بتا ہے اپنی پیاری آتمہ درمداس چکو درمداس تم جس کو بھگوان مان رہے ہو یہ تو کسائی ہے یہ ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کو روز کھاتا ہے اور اس کے لئے تمہیں یہاں سویدہ دے رہ دیکھ دے رکھیے اب دیکھو جب تک اپنے گیان نہیں تھا ہم سو سو گنگاہ کرتے اس پرمپتہ کی کیونکہ آستہ بھگوان میں تھی اور آتمہ نرمل تھی تھوڑا سا بھی کوئی رہت دے دیتا ہم اس کے سو سو سکر بنایا کرتے اور اس بھگوان کی رحمت کو دیکھا کرتے تھے کہ کیسے سندر پرتھوی بنائی ہے کیسے سندر دن رات بن رہے ہیں دن میں کام کرو رات کو بھی سرام کرو کیسا بڑی آدھاک رکھی بھگوان میں کیسے سندر میوے ہیں اور پھل ہیں کیسے بڑی آکنک دی ہے کیسے جڑی بھوٹیاں دی ہیں اور کیسے سندر ہوا تل رہی ہے اور کیسا نرمل دھرنے بہرے ہیں نیچے سے پویتر جل دے دیا بھگوان نے کتنا سیتل گرمیوں میں تھنڈا گرمیوں میں تھنڈا رہتا ہے اور سردیوں میں گرم نکلتا ہے تو ہم یہ سوچا کرتے ہیں بھگوان کے کمال کا حیط ہے اب پتا چلیا کہ یہ سویدہ اس کال نے ہمیں کس لیے دی رکھی ہے بڑا رحمت والا لگتا تھا اور پھر یاد بھول جاتے تھے کہ کسی کا بیٹا مر گیا کسی کی بیٹی مر گی پریوار کا پریوار نشٹ ہو گیا تو وہاں جب اکل کام کرنی تھی کہ یوں کہر کیوں ٹوٹ رہا ہے پھر کئی پھلڑ آگے کبھی سوکھا مر رہے ہیں کبھی سوکھے سے مر رہے ہیں اب مالک کے استطویگان کی روشنی سے ہمیں دور تک دیکھنے لگیا دور تک دکھائی دیتا ہے تو پرماتمہ نے بتا کہ درمداس جیسے کسائی بکریں پالتا ہے اور وہ ان بکروں کو بڑی سویدہ دیتا ہے ان کے لیے ایک سیڈ ڈالتا زہو پھری ان کے لیے چاروں طرف رکشہ کرتا کہ یہ بھاگنا جا اور باہر کے وہاں سے کوئی اور انسک پسوئی نہ کھا جائے وہ سیوہ چراغہ بناتا ہے وہاں ایک طلاب بھی بناتا ہے ان کے پانی پاتھ پینے کے لیے اور دو تین پالی رکھ دیتا ہے ان کے روکے رکھنے کے لیے ان کو چرانے کے لیے اور جیسے تین پالی رکھ لیے اس نے نوکر ایک تو باہر سے بکرے لاکہ اس میں باڑی میں روک دیتا ہے ایک وہ ان کو چراتا کھواتا ہے اور ایک سیان کے اسے میں ان کو پکڑ کر کسائی کے پاس لے جاتا ہے تو یہاں کے یہ تین پر بودن گتم پودا کریا کرتے ہیں اس کسائی کے تین پوتر ہیں کال کے برما رجگن اس کے پرباہوں سے سب سنتان اوتپتی کرتے ہیں ویشنوں کو آپ پالک مانتے ہو یہاں کے کرمانوسار یہ تمہیں دے رہا ہے اور تیسرے کو آپ کو پتا ہے سنکر ہمیں مارتا ہے تو یوں ٹھیکا کیوں لے رکھیں اور خود یہ آپ کو بہت بار دکھا دیوی بھاگت کے اندر کہ اس میں خود سنکر بھگوان کہتے ہیں پر ماتا یدی آپ دیالو ہو اور ہمیں اپنا مانتے ہو تو مجھے تمہو گن یکت کیوں کر دیا اور ویشنوں کو ستو گن اور برما کو رجو گن کیوں بنا دیا ان کو معلوم ہے کہ ہمارے بھی بس کی بات نہیں ہے جب ہمارے یا کیونکہ ایک ایک گن یکت کر دیا اور ریموٹ کال کے ہاتھ میں ان کا اور من روپ میں یہ خود ہے تو ان سے جو کچھ کروانا وہ ریموٹ دبا دیتا ہے انہوں وہ پریڑ نہ کر دیتا ہے تو اس پرکار یہ سب کیوں کر رہے ہیں ہم ان کو معلوم ہے کیا کیا ٹوٹ رہا ہے پر بدھی کام کرتی نہیں کیونکہ اس کے آگے کوئی وکلپ اور آلٹرنیٹو نہیں تھا تو پرماتمہ نے بتایا کہ جب کسائی یا اس کے نوکر اس میں آتے ہیں نا جو ان کو سنبھالتا ہے بکروں کو تو بکرے اس کو پیار دینے کے لیے کیونکہ پرتے کا آتما تو وہی ہے جو کبھی منوش بھی تھی دیوتا بھی تھے یہ آج بکرے بنے ہوئی ہے بکری بنی ہے تو ان کے اندر وہ نمرتہ وہ کرتے جتا ان کے اندر بھی ہے جب وہ کسائی آتا ہے یا اس کا نوکرہ آتا ہے جو ڈیلی سنبھالتا ہے ان کو اس کو پیار دینے کے لیے ایک اتھا نیک وقتی مانکہ کہ ہماری بہت کیر ٹیک کرتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اس کے سینے سے لگ جاتے ہیں اوپر میں پیار کر کے انہوں سینے سے لگانا چاہتے ہیں یا اس کے ہاتھوں کو چاٹتے ہیں اور وہ یوں دیکھتا ہے اور وہ پیار کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ یہ دیکھ رہا ہے اس میں ماس کتنا ہو گیا کنس ایک ٹکٹ کاٹی نہیں ہے حضرات شام کو اور وہ سوتے ہی ہیں اپنا بڑا نیک آدمی ہمیں پر ہی دیکھ پال کر رہا ہے تو پرماتما کہہ رہے تھے درمداس یہ کال کا لوگ ہے اور یہاں کیا حال پرانی کا ایک روٹی کے لیے سارا جیون بھٹکا مر جاتا ہے اور پورا نہیں بھٹتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چھتیس ٹینشن اور لارکھیس نے تو یہ اتنا دکھی کیوں کر رہا ہے آپ کو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ تم میرے بچے ہو اور اس نے وہاں گلتی کری تھی اور ساتھ کری تھی تم نے اب آپ مجھے برے نہیں لگتے جیسے سیب بکریتا ایک سیب بیچنیا سیب رکھا ٹوکری میں اور اس میں ایک دو چار سیب اگر خراب ہو جاتی ہیں تو اس کا کتنا دل دکھ ہے کتنی قیمتی ہے لیکن ان سیبوں کو ان ٹھیک خراب سیبوں کو سوست سیبوں میں نہیں رکھ سکتا اس کی مجبوری ہے کہ وہ بھی خراب ہو جائیں گی تو تم نے تم خراب سیب ہو گی تھی اور تم کو وہاں سے نکالنا میری مجبوری تھی نہ تم اوراں نہ بھی بگاڑو اس لیے تمہیں پھینکنا پڑیا یا کروڑیوں پہ یا کروڑی ہے یا سڑ رہے ہو اور اب بھی مجھے اب وہ دیکھو دھارن ہے لیکن آتما ورسیب میں اتنا انتر ہے کہ تمہارے اندر ملیمتہ آگی تھی اب یہاں بھٹھ میں تم زل رہے ہو اب تمہیں گیان دیکھ رہے ہیں اور سچائی بتا کر میں پھر آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں اور ایسا منتر دوں گا تم پھر سیٹ اسی ستھیتھی میں آ جاؤ گے ایسے بقتی یکت ہو جاؤ گے ملیمتہ آگیا